بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت منجم امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے بڑا جی ہم نے چلاوہ چلاوہ کے ہم نے بلنکھا نہیں کی ٹھیک ہے کتابی کام کیا بڑا جی اب آپ نے سب سے پہلے اپنی نوٹ بک کھولنی ہے نوٹ بک کھولنے کے بعد دین اور تاریخ منشن کرنی ہے ہاشیہ لگانا ہے ہاشیہ لگانے کے بعد آپ نے سبق نمبر انیس ٹھیک ہے اس کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے چلاوہ اس کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے ٹھیک ہے بٹا پھر کوشش کیجئے گا چلاوہ کی تصویر کوئی سی بھی بنا سکے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اگلے بیچ پہ آنا ہے دوبارہ ہاشیہ لکھنا ہے الفاظ کے معنی اور جملے لکھ کر اس کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پہلے لفظ جو لکھنا ہے وہ ہے چلاوہ چلاوہ کا مطلب ہم بلند خانی کے دوران بھی پڑھ چکے ہیں آسیب یا بھوت دوسرا ورڈ ہے پور اسرار اس کا مطلب ہے تجسل سے بھرا ہوا تیسرا خبت جنون بیٹے جملے آپ نے خود بنانے ہے ٹھیک ہے اقب پیچھے ٹھیک ہے علی کا سکول مسجد کے اقب میں ہے یعنی پیچھے ہیں میمنا بکری کا بچہ ٹھیک ہے اکا دکا ایک تو یا کم گرمی کی وجہ سے میلے میں اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے یا بازار میں اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے کوشش کرنی ہے جملے آپ جیسے کلاس میں خود بناتے ہیں ویسے ہی آپ نے خود بنانی ہے الفاظ کے معنی آپ نے یاد بھی کرنے اور اپنی نوٹ بک پر بھی لکھنے ہیں کان کھڑے ہونا چکرنا ہونا ہوشیار ہونا ٹھیک ہے بیٹا جی اپنے اگلے صفحے کی طرف آئیں گے پھر اگلے صفحے پر آپ سوالات کے جوابات لکھیں گے اس کو ڈبل انڈر لائن کریں گے سوال نمبر ایک لکھیں گے مصنف کے بچپن میں بچوں کو آج کل کے مقابلے میں پڑھنے اور کھیلنے کا زیادہ وقت کیوں مل جائے کرتا تھا پھر آپ جواب لکھیں گے جو آپ کو بھی ڈبل انڈر لائن کریں گے مصنف کے بچپن میں بچوں کو آج کل کے مقابلے میں پڑھنے اور کھیلنے کا زیادہ وقت مل جائے کرتا تھا کیونکہ اس دور میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ مجود نہیں تھی پھر آپ نے سوال نمبر تو جواب لکھنا ہے اس کو ڈبل انڈرلائن کرنا ہے مصنف کو بچپن میں کس مشکلے میں بڑا لطف آتا تھا جواب لکھنا ہے اس کو بھی ڈبل انڈرلائن کرنا ہے مصنف کو بچپن میں کہانیاں پڑھنے کا بڑا لطف آتا تھا لائن چھوڑ کر آپ نے بڑے اچھی طریقے سے کام کرنا ہے پھر آگے دیکھیں گا پھر سوال نمبر تین لکھنا ہے مصنف کے بڑے بھائی کو کس چیز کا شوک ہو گیا تھا اور مصنف اس شوک میں کیسے حصے دار بنا پھر آپ نے جواب لکھنا ہے جواب کو انڈرلائن کرنا ہے مصنف کے بڑے بھائی کو سائیکل چلانے کا شوک ہو گیا تھا اور مصنف اکثر بھائی کی سائیکل کو دھکا لگایا کرتا تھا اور اسی طرح وہ بھی اس شوک کا حصے دار بن گیا پھر آپ نے سوال نمبر چار اور سوال جتنے بھی ہیں آپ نے مارکل سے لکھنے ہیں اور جوابات جتنے بھی ہیں آپ نے پین سے لکھنے ہیں سوال نمبر چار لکھنا ہے آپ کے خیال میں سائیکل چلانا سیکھنے کے لئے یہ سب سے ضروری بات کونسی ہے جواب سائیکل چلانا سیکھنے کے لئے سب سے ضروری بات توازن برقرار رکھنا ہے ٹھیک ہے سوال نمبر پانچ چلاوا دراصل کیا چیز تھا پھر آپ نے جواب کو ڈبل انڈرلائن چلاوا دراصل مصنف کی پتلون تھی جو میمنے کو پکڑنے میں بیٹ سے ڈھیلی ہو گئی تھی اور سرکتے سرکتے کٹنوں سے نیچے آگئی تھی جسے یہ چلاوا کی لمبی ٹانگیں سمجھ بیٹھے تھے ٹھیک ہے بیٹا جی آصل میں چلاوا در حقیقت ہم نے جو کہانی کے طریقے سے پڑا تھا کوئی چیز نہیں تھا آگے دیکھیں سوال نمبر چھے آپ کو کہانی کی جو بات سب سے زیادہ دلچسپ اور پور مزاخ ہوئی اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں جواب لکھنا ہے مارکل سے پھر جواب اس کہانی کی سب سے زیادہ دلچسپ اور پور مزاخ بات مصنف کی پتلون ہے جسے وہ چلاوا سمجھ رہا تھا ٹھیک ہے بیٹا جی آخر میں ختمہ لائن ضرور لگائیے گا اپنا دھیان رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ